حق سبحانہ وتعالی جب کسی کو اختیار عطا کرتا ہے قدرت عطا کرتا ہے تو پھر وہ یہ قدرت اور اختیار بھی عطا کرتا ہے ایک منزل وہ آتی ہے ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب حق سبحانہ وتعالی کی عنایت سے اس کی عطا سے ایک موجود اس پر قادر ہوتا ہے کہ خود اپنی ہی تمثیل اپنا ہی وجود ایک سے زیادہ خلق کر سکے ایک سے زیادہ خلق کر سکے یہ آپ کے لئے ناممکن نظر آ رہا ہے وہاں ممکن ہے ممکن نہیں واقع ہے جاؤ یقین نہ آئے تو در علی پر جاؤ آزمائش کے لئے امتحان کے لئے دعوت کرو ایک وقت میں چالیس حضرات پہنچ جائیں کریں دعوت ایک دن میں ایک ساعت میں ایک وقت میں سب دعوت کریں آقا نماز مغرب و عشاء کے بعد آج ہمارے ہاتھ تناول فرما لیجے گا یبنا ابی طالب آج نماز عشاء کے بعد ہمارے ہاتھ تناول فرما لیجے گا اے رسول کے جانشین آج نماز عشاء کے بعد ہمارے ہاتھ تناول فرما لیجے گا اور سب سے کہتے جارہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ انشاءاللہ بارک اللہ انشاءاللہ بارک اللہ چالیس تک فہرس پہنچ گئی افسوس ہے کہ اس عہد میں بعض حضرات صاحب عمامہ بعض حضرات ہم میں سے غیر نہیں ہم میں سے اس طرح کی روایتوں کو پہنے سے گریز کرتے ہیں اسے غلوع آمیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علمی طور پر استدلال ممکن نہیں ہے یہ فقیر ارز کر رہا ہے علمی طور پر حکمی طور پر بھی استدلال ممکن ہے نقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے اور جو عرفہ ہیں واقعا انقلابی عرفہ جو صرف صوفی محض نہیں ہیں خانقاہی نہیں ہیں جو اصولی بھی ہیں درایت و رجال میں بھی قدم رکھتے ہیں اور فقی ہو مجتحد ہونے کے ساتھ عارف بھی ہیں وہ مقام بحث میں اثبات کرتے ہیں استشاعت کرتے ہیں میری روح فدائے نام حضرت امام خمینی ہو جائے جنہوں نے اپنے ابحاث میں ثابت کیا اور مثال دی کہ یہ روایت اہلِ غلو کی نہیں ہے یہ حقیقت ہے لوگوں نے چالیس جگہ علی ابن ابی طالب کو بلایا علی ابن ابی طالب ایک وقت میں چالیس جگہ موجود تھے ہر شخص کہہ رہا تھا آج علی میرے ہاں تھے آج علی میرے ہاں تھے آج علی میرے ہاں تھے اور پیغمبر نے کہا علی تو میرے پاس تھے زہرہ نے کہا علی تو میرے پاس تھے جبرائیل نے کہا عرش پر خدا فرما رہا ہے علی تو میرے پاس تھے خدا جیسے قدرت دے مولوی قدرت سلب کر سکتا ہے اللہ جیسے کوئی ملکہ دے اختیار دے قدرت دے طاقت دے اسے حضرت محدث اللہ کی دی ہوئی صفت کو چھین سکتے ہیں اور اگر اس صفت کا کوئی قائل ہو تو غالی ہوگا اور توحید خداوندی میں خلل آ جائے گا کتنا چھوٹا سمجھائے خدا کو آپ نے وہ خدا جو علی کو خلق کرنے والا ہے وہ خدا جو علی کو اپنے آغوش میں لینے والے اور علی کا بار اٹھانے والے محمد کو خلق کرنے والا ہے وہ خدا آپ کی نگاہ میں اتنا چھوٹا ہے کہ محمد و علی کے فضائل بیان ہو جائے تو توحید میں خلل آ جائے گا ذرا اپنی توحید درست کر لیجئے ایک سلوات پڑھئے محمد و علی وہ تو چالیس مقامات پر اچھا ایک بات اور عرض کروں مدد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کبھی مدد کھل کے کی جاتی ہے کبھی مدد پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے زیادہ اچھی حسین بڑی مدد وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو خواب کی مثال تھی مثال ہی تھی مثال دی جاتی ہے تقریب ذہن کے لیے آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہو اور دعا کر کے سوئیں اور خواب میں آپ کے والد آ جائیں اور اس مسئلے میں ہدایت کر کے چلے جائیں مدد ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی مدد اچھا اسی طرح یعنی وہ تو ظاہر بظاہر لوگوں نے چالیس جگہ مدعو کر لیا تھا تو اس ظاہری جسم کے ساتھ ہر ایک کی دعوت قبول کی اب اس میں شک نہ کیجئے کہ ایک وقت میں کورہ عرض پر جتنے بھی لوگ مدد کے لیے پکاریں پکاریں جتنے بھی پکاریں جتنے بھی پکاریں اللہ نے انہیں قدرت دیئے اللہ نے قدرت دیئے یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ کے سجد گزار بندے ہیں اور یہ روایت کہیں اور نہیں اصول کافی میں ہے جس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ انما انا عبد من عبید محمد حقیقت تو یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں اللہ نے اس اپنے عبد کو اگر اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو خود اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے اللہ کی صفتیں آپ نے محدود کیوں کر دی کیا توہید ہے آپ کی کیا توہید ہے آپ کی آپ ہمیں بھی غلو کا تم کا الزام لگا دیں گے بلکہ لگی چکا ہے صوفی وحدت الوجودی اور جناب والا غالی عجب مصیبت ہے کوئی غالی کہتا ہے کوئی مقصر اور ہم تو اپنے کو قاسر سمجھتے ہیں خدا کی قسم جتنا بھی فضائل بیان کر دیں قاسر کے قاسر رہیں گے ہم سے کہیں بیان ہو سکتے ہیں فضائل ہم سے کہیں حق بندگی ادا ہو سکتا ہے نہ اللہ کی حق بندگی ادا ہو سکتا ہے نہ پیغمبر کے لیے حق نعت ادا ہو سکتا ہے نہ معصومین کے لیے حق منقبت و سنا اور حق فضیلت ادا ہو سکتا ہے نہ عملا نماز روزے کا حق ادا ہو سکتا ہے ہم ہیں کیا کس شمار میں کس قطار میں ہم کیا ہیں آپ کا جو جی چاہے کہہ لیجئے مولا علی کی محبت میں کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور اگر سیاسی طور پر کہیں گے تو ایسا عذاب ملے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی اللہ صلی اللہ محمد وعالی